اسلام علیکم کریئر ورن ورن کا سلسلہ ہے اور ہم کچھ ایسے موضوعات پر بات کریں گے کچھ ایسی خصوصیات پر بات کریں گے جن کو سیکھنے یا حاصل کرنے یا ایکزیبٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ خرش نہیں کرنا پڑے گا آپ کہیں سے کوئی کورس نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کوئی سکل نہیں سیکھنا پڑے گا باوجود اس کے یہ ایک انتہائی اہم ایکٹریبیوٹ ہے اور یہ ایٹریبیوٹ ہے انٹیگریٹی کا سوال یہ ہے کہ جناب انٹیگریٹی ہوتی کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ اس کو آسان ترین زبان میں کہہ لیں کہ یہ فرس چناسی احساس ہے ذمہ داری امانداری یہ تمام چیزیں انٹیگریٹی کا پارٹ ہیں اگر میں میرے سامنے افنان صاحب بیٹھے میں اگر میں ان کو کوئی کام دیتا ہوں تو اکثر میں اس معاملے میں مطمئن ہوتا ہوں کہ اگر کام انہوں نے سمجھ لیا ہے تو وہ کام اپنے وقت پر ہو جائے گا انلیس کے کوئی مجبوری نہ ہو اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ کام میں سے جو چیز میں نے ان سے ڈیمانڈ کی ہیں وہ یہ کام پورا کر کے دے دیں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کے اندر کم ہی نظر آتے ہوں گے کبھی ان سمجھ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن چیزیں عام طور سے وقت پر ہو رہی ہوتی ہیں اور اس انداز میں ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر ان کو ایک کام دیا ہے تو میں اب آنکھیں بند کر کے اتمنان سے میں کسی گوزرے کام میں لگ سکتا ہوں کیونکہ یہ وہ کام کر دیں گے یہ ہے جناب انٹیگریٹیوز احساس ہے ذمہ داری کہ مجھے ایک کام دیا گیا ہے میں ایک کام کرنے کے لیے ذمہ دار ہوں اور اگلے والے کی پرفارمنس میرے کام پر ڈیپینڈ کر دیا ہے وقت پہ کرنا وعدے کو پورا کرنا یہ تمام کوالیٹیز ایسی ہیں جن کو سیکھنے کے لیے آپ کو نہ کسی سکول جانا پڑے گا نہ کسی مدر سے جانا پڑے گا یہ انسان کے اندر سے آتے ہیں مجھے یہ بہت بڑا لگے گا کہ اگر مجھے ایک کام دیا گیا ہے اور میں اسے پورا نہ کر سکتا یا میری کوئی ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کرنے میں جو ہے وہ تساحل سے کام لیتا ہوں سستی کرتا ہوں یا میں اسے اس انداز میں نہ کر سکتا جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے کم سے کم اپنی کوشش تو پوری کروں تو یہ جو کوالیٹی ہے نا یہ کسی بھی شخص کو انڈیسپینسبل بناتی ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اگلے والا بندہ اس پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو جو بوس ہے یا اس کے جو پولیکس ہیں وہ تو بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری سے کام کرتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی جھول نہیں ہوتا کوئی خرابی نہیں ہے میرے پاس ایک زمانے میں ایک مستاف تھا اس کو میں نے ایک کاغذ دیا کہ اس کو سکین کر کے لیا ہو تو وہ ٹیڑا سکین کر کے لیا ہے مطلب جو سکین مجھے اس نے بھیجبایا ہے وہ ٹیڑا تھا تو یہ بہت بیسک سی چیز ہے آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جی اس کام کو بہترین انداز میں کس طرح کیا رکھتے ہیں سکین کرنا ایک بہت معمولی ہی چیز ہے اور اگر آپ کسی سیکیٹریل پوزیشن پر کام کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کا روز کا کام ہے اور اس کے بعد آپ ایک ٹیڑا کاغذ سکین کر کے بھیجنے کیسے کو اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوتا اگر آپ کی عادت میں لاپروائی ہے تو ایسا بار بار ہوتا ہے اور اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کسی بھی آرگینائزیشن کے اندر وہ پرزہ بنا دیتی ہیں جس کو اس وقت پڑھنے پہ یا یہ کاحل ہے یا یہ بات پوری نہیں کرتا اس کو ایک کام دو وہ بھولیاتا یا وہ نہیں کرتا یا اس کو اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ وہ کام دیا ہی نہ جائے تو اگر آپ کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہیں وہاں پہ انڈیسپینسیبل ہونا چاہتے ہیں سیتھ گوڈن ایک ٹرم یوز کرتا ہے لنچپن کی لنچپن سے کیا مراد ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سائیکل کا جو پیہ ہوتا ہے اس میں ایک درمیان میں بڑی سی ایک پنسی ہوتی ہے اس میں بہت ساری تیلیاں لگی بھی ہوتی ہے تیلی کو لگانا بہت آسان ہے نکالنے دوسری لگانے اور مگر وہ جو کاغ ہوتا ہے جو درمیان والی بڑی والی پن ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ہر تیلی کو نکالنا پڑے گا تو عام طور سے انسان اگر تھوڑا بہت گڑھ بڑھ کر بھی رہا ہو اور تھوڑی بہت اس کا سیتھ گوڑنگی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو ایک لنچپن کی طرح ہونا چاہیے یعنی اپنی اوگنائزیشن میں اس کاغ کی طرح ہونا چاہیے جس کے اوپر باقی سارے کام کا جواب اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ میں انٹیگریٹی ہوگی جب آپ کے اندر ہیں سار سے جمعہ داری ہوگی جب آپ کے نعیف آئے اہد ہوگا جب اپنی بات پوری کریں گے جناب یہ ایک بنیاد فراہم کرتی ہے آپ کی پوری کریئر اور ڈیولپمنٹ کے لئے اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ سبق ملتا ہے اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب بھی لوگ آپ کو السادق والعمین کے نام سے جانتے تھے یعنی سچ بولنے والا اور امانتار تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ کی تعلیم بھی ہے آپ اس کو اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اگر یہ سمجھ کر کریں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت ہوں اور میں اپنے کیریکٹر کے اندر سے وہ ایٹریبیوٹ شو کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹ سے تو آپ کو یقیناً اس کا عجر بھی ملے گا آپ کا تعلق بھی بڑھے گا اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا پسولا